حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اوپر عوام کا اعتماد پشاور کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم آپ کو پشاوری کی سیچویشن بھی بتا سکیں کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف جماعتوں سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے ہیں دو ہزار پنڈرہ کی لوکل گورمنٹ الیکشن میں اور دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو اعتماد اور یقین کا اظہار کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے اور پشاوریوں کو جو پشاور کے نمائندگان ہے وہ ہمیشہ اپنے پشاور کے شہریوں کے ساتھ پشاور کے جو باسی ہیں جو اس تاریخ شہر کی تاریخی حصیت کو مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور کی ترقی سب سے اولی ترجیح ہے تو یہ پشاور کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پشاور ریوائیول پلان جو تمام ایم پی ایز ایم ای ایز اور وزیر آلہ صاحب خود اس کی نگرانی کر دیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پشاور کی اپنی تاریخی حصیت جو پانچ سو قبل مسیح میں پشاور شہر بنا دیں پشاور کی تاریخی ٹریسز پانچ سو قبل مسیح تک ہیں اس کو ہم اپنی اریجنل حالت میں بحال کریں گے ہم لیگل فرنٹس کے اوپر بھی تمام ایم پی ایز جو ہے اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور عوامی عدالت میں بھی اور تمام محکمجات جس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیلپ ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن اور تمام محکمجات مل کر پشاور ریوائول پلان کے اوپر ایک منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پشاور میں ترقیاتی کام جو ابھی جاری ہیں جس میں پارکوں کی بہالی ہے باغاد کی بہالی ہے جس میں ہیلتھ سیکٹر میں ہم ایک بہت میگا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس میں ہمارے جو میگا پروجیکٹ ہیں ہم ان کو انشاءاللہ بہت جلد انیشیئٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے کچھ لیگل ایشیوز ہیں جن کے اوپر ہم سب مل کر فائٹ کر رہے ہیں یہ پشاور ریوائول پلان کے حوالے سے اور پشاور کا اعتماد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے سیٹ بیک جو اپوزیشن کو مل رہا ہے وہ ان کے اوچے حق کنڈے جو آپ کے سامنے ہیں وہ عجیب عجیب قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ یہ ان کی ان کو جو خوف ہے اور ان کو جو انسیکیورٹی تحریف کے انصاف جو ہے وہ پختون خواہ میں مقبولیت کی انتہا کے اوپر ہے تمام سروے ریپورٹز تمام ریسرچز وہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تحریف کے انصاف کو حوال کر رہے ہیں تو یہ اوورال سیٹویشن ہے دوسرا جو صوبے میں آٹے کا بہران ہے اور بالخصوص پشاور میں اس کے حوالے سے ہم آپ کو توڑی سی تفصیل سے اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ حکومت نے پچھلے تین کابینہ اجلاسوں میں تقریباً آٹھ لاکھ ٹن کے قریب گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں امپورٹ بھی ہے یعنی درامت بھی ہے جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے ہوگی اور پاسکو سے بھی خرید آگی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو آٹے کا بہران ہے یا آٹے کی جو صورتحال ہے اس کو کابو کر سکیں پانچ لاکھ ٹن جو پاسکو سے گندم آنی ہے اس میں دو لاکھ ٹن سے زیادہ آرڑی خیبر پختون خواہ پہنچ چکی ہے اور صبح خیبر پختون خواہ نے پہلی دفعہ یعنی ہمیشہ ستمبر کے انڈ تک ریلیزز شروع ہوتی تھی ہر ساتھ اس دفعہ جو متوقع بہران تھا اس سے نمٹنے کے لیے خیبر پختون خواہ حکومت نے جولائے کے انڈ سے ہی کوٹا ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ سستے نرخوں پر آٹا ملنا جو ہے وہ یقینی ہو جائے جو کوٹا ریلیز کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ ملو کو آٹا دیا جاتا ہے سبسیڈائز ریٹ پہ اور پھر وہ ڈیلرز کے طرح عوام تک پہنچایا جاتا ہے تو ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں وہ خود اس پوری سیچویشن کو مانٹر کر رہے ہیں جن ملو سے ریپورٹس آتی ہے ان کو سیل کیا جاتا ہے اور جو ڈیلرز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے تاکہ کوئی جو مصنوعی بہران کریٹ کرنے والے یا زخیرہ اندوز ہیں ان کے ان کو کسی قسم کی کامیابی نہ ہو بلکہ ہماری ظلئی انتظامیہ اور آج یہ ایم پی ایز جو ہم پشاور کے ہیں ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ظلئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس آٹے کی بہران کو مانٹر کریں گے اور پر پشاور میں ہم جو ڈیلرز کی نومینیشن ہے اور وہاں خود ہم جائیں گے تاکہ جو عوام ہے جو اینڈ یوزر ہے ہمارا جو پشاور کا باسی ہے ان کو سستے نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے تو یہ پشاور کے حوالے سے اوورال پرسپیکٹیو ہے پھر اگر ہم پشاور کو دیکھ لیں تو پشاور کے ارد گرد قبائلی ازوا بھی بہت زیادہ ہے جیسے کہ خیبر ہے مومند ہے باجور ہے وہ پشاور سے جو بہت قریبی ڈسٹنس ہے تو قبائلی ازلا کا جو انزمام ہے وہ بہت بڑی سکسس ہے خیبر پختونخواہ حکومت آج پشاور کے نمائندگان کی حصیت سے ہم یہ اکنالیج کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے جو ترقیاتی کاموں کا جال بیچایا قبائلی ازلا میں اور جو میگا پروجیکٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں انفراسٹرکچر میں روڈو کا ایک نیٹورک بچایا جا رہا ہے وہاں پہ خیبر پاس اکنومک کوریڈور کے اوپر کام بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ ایک زبردست فائدہ پہنچے گا کیونکہ قبائلی ازلا میں جب روزگار کی اور اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی اور جو ہمارا افغانستان کے ساتھ یا سینڈرل ایشیا کے ساتھ کنیٹیویٹی ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری پشاور ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبائلی ازلا کا انزمام اور وہاں پہ جو میگا ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ مومند زلہ مومند میں جو ہے وہ دو بڑے روڈز جو ہیں وہ ویالہ صاحب نے اختتاہ کیا اور سمجھ آئے جنہوں نے ایک بہت بڑی شارعہ کا اختتاہ کیا وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں محمد گٹ ہسپتال کو آپ نے دیکھ لیا اس میں بہت زبردست قبائلی زلے میں اس طرح کی ہیلتھ جہاں پہ چوبیس گھنٹے آپ کو تمام ہیلتھ پریکٹیشنر اور ہیلتھ ٹیکنیشنز ملیں گے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گی لیڈی ڈاکٹرز ملیں گی یہ فیسیلیٹیز جو ہے وہ قبائلی عزوار کیلئے ایک خوابتہ جو کہ پاکستان تھیلی کے انصاف کی سبائی حکومت اور رفاقی حکومت پائے تقمیل پر پہنچا رہی ہیں تو یہ بھی پشاور کے لیے اور پھر اوورال خیبر پختون خواہ کیلئی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور ایک وہ تاریخی شہر ہے جس کی سگنفیکنس دنیا کے ساتھ قدیم ترین شہروں میں پشاور کا شمار ہوتا ہے جنوبی ایشیا کا سب سے قدیم ترین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور کی ترقی پورے خیبر پختون خواہ کی ترقی ہے پشاور کی ترقی انشاءاللہ پورے پاکستان کی ترقی ہے ہم نمائندگان جو پشاور کے ہیں ہم پشاور کے شہریوں کو باسیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق سے کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے ہمارے راستوں میں رکاوٹ ہے مختلف قسم کی ہمارے مخالفی کبھی پروپیگنڈاز کرتے ہیں کبھی کیسز کے طرح کبھی کسی صورت پیچھے دکھرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پشاور کے نمائندگان یہ ایشورنس دے لیں کہ پشاور کو ہم کسی صورت پیچھے نہیں دکھرنے دیں گے اور اگلے ڈائی سال یا تقریباً تین سال جو رہتے ہیں وہ پشاور کی سنہرہ باب ہوگا ہم سب مل کر پشاور کی جو پشاور کے مندخب ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں ہم سب مل کر ہر ہفتہ واق پشاور کے حوالے سے ایک تفصیلی سیرح حاصل میڈنگ کرتے ہیں جس میں وزیراعہ خیبر پختونخواہ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان بھی ہمیں لے اور وفاقی قیادت میں جو پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے جن میں اسد قیسر صاحب سپیکر قومی اسمبلی وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں پرویسل جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی پشاور کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم پشاور کو ہر صورت میں سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے باقی جو ہمارے فیڈل منسٹرز ہیں جو پختونخواہ سے بالخصوص تعلق رکھتے ہیں اور جو پختونخواہ کے لیے درد رکھتے ہیں میں یہاں پہ یہ اکنالیج کرتا ہوں کہ عمران خان کی بھی ایک خاص محبت ہے خیبر پختونخواہ کے ساتھ اور بالخصوص پشاور کے ساتھ کیونکہ ہم بارہا یہ بات ان کو یقین دیہانی دلاتے ہیں پختونخواہ پاکستان تلی کے انصاف کا گڑھ ہے اور یہاں سے جو تبدیلی کی لہر ہے وہ یہی سے شروع ہی تھی دو ہزار تیرہ میں سب سے پہلے خیبر پختونخواہ کی عوام نے اور پشاور کی عوام نے عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتمار کیا اور وہ کافلہ جو بڑھتا گیا پھر پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری حکومت آئی تو یہ سہرہ بھی خیبر پختونخواہ اور پشاور کو جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان تلی کے انصاف کی حکومت یا جو تبدیلی کا جو نظر وہ یہاں کے لوگوں نے سیاسی شعور کا اور سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا پشاور کے اور پختونخواہ کے عوام نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور آج کل فوکست ہے پشاور اور پختونخواہ ہمارے پختونخواہ کے حقوق کی جب ہم بات کریں تو وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور ہماری قیادت وہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے بہت زبردست طریقے سے بڑا سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے لیے لڑتے ہیں اور اس میں کافی حد ایکسپریس وی فیز ون جو ہے وہ تیس ستمبر کو فلی اوپن ہو گیا پورا کوریڈور جو ہے اس کا سوات ایکسپریس وی فیز ٹو ایکنک سے اس کی اپروول آگئی ہے چکدرہ اٹھو دیر موٹر وی جو ہے یہ ساری حقوق کے ساتھ ایک فائٹ اور ایک بہترین طریقے سے صبح کا کیس لڑنے کی وجہ سے ہوا چکدرہ اٹھو دیر موٹر وی جو ہے اس کی فیزیبیلیٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے پیشاور ڈو ڈی ای خان موٹر وی جو ہے وہ اس کی فیزیبیلیٹی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے سیکٹر میں اگر آپ دیکھ لیں اعلیٰ تعلیم کو دیکھ لیں ایلیمنٹری اور سیکنٹری ایڈوکیشن کو دیکھ لیں تو خیبر پختون خواہ فوکس ہے خیبر پختون خواہ کی ترقی اور خیبر پختون خواہ کا جو ہم کیس لڑ رہے ہیں ہم سب مل کر جو حکومتی نمائندگان ہے اور وزیراعادہ خیبر پختون خواہ کی قیادت میں وہ مثالی ہے وہ تاریخی ہے انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ جو موجودہ پانچ سال ہے اس میں خیبر پختون خواہ ترقی کے وہ زینے پار کر چکا جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک آپ کو ککلی یہ بھی بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم جو موومنٹ چلا رہی ہے ان کو بدترین شکست ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی توڑی دیر پہلے بات کی کہ کل پاکستان تریک انصاف کا ایک گرینڈ جلسہ ہوا جلسہ نہیں تھی وہ تنظیم سازی کے لیے حل برداری دی لیکن اس سے آپ کو ایک پکچر نظر آئے گی کہ خیبر پختون خواہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان تریک انصاف مقبولیت کے اروج پر ہے ہم آپ کو ایس او پیس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ خیبر پختون خواہ میں دوسری جو لہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس او پیس ہیں ان کو فالو کرنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے میں ہم آج مل کر یہ پشاور کے عوام کو بلخصوص اور خیبر پختون خواہ اور پاکستان کے عوام کو بلوم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایس او پیس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنائیں کہ جس طرح ہم نے فیز ون جو ویو پہلی ویو تھی اس میں ہم نے کمپیٹ کیا ویسے ہی ہم سیکنڈ ویو میں بھی انشاءاللہ سرخ روح ہو کر نکلیں گے اگر عوام کی اسی طرح سپورٹ جاری گئی اور ہم مکمل لاؤگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں تو یہ اس کے حوالے سے تاکہ جو کرونا ہے اس کی صورتحال خیبر صاحب بھی جا با حق ہو چکے ان کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے سبائی حکومت کو ہم ہماری دعائے اور نیک تمناہیں لیکن جو شہید ہوا ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے ہمارے دلوں میں ہمارے اردگرد خدمت میں جو جان کی بازی ہارے ہیں یہ تھا اوورال ابھی واقعے کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیراعہ خیبر پختون خواہ کی ہدایات کے مطابق تین منسٹرز جن میں میں سلطان خان اور عارف احمد زی ہم تینوں جو ہے مقتولہ زینب کے گھر پہنچے وہاں پہ ان کے والد صاحب اختر منیر صاحب کے ساتھ ہم نے تازیت کی اور ان سے پوچھا کہ ان کو پولیس کے یا ظل انتظامیہ سے کوئی شکایات تو نہیں ہے انہوں نے مکمل اعتماد کا اور تسلی کا اظہار کیا اور انہوں نے تعریف کی پولیس کی کہ وہ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی حل کی منگل کی شام دس بجے جب انہوں نے ریپورٹ کیا کہ بچی گمشدہ ہے تو گیارہ بجے ہی پولیس ڈپلائے ہو گئی ایک سو دس پولیس اہلکار اس ایریا میں پہنچے اور اس پورے ایریا کو کارن آف کیا اور اگلے صبح بچی بازیاب ہوئی کھیتوں سے تو یہ پولیس کی بڑی زبردست کار کر دے گی رہی ہے وہاں پہ پورا علاقہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ادھر مومنٹ دیکھی جا رہی ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں ڈی ای نے جو ہے وہ سارے علاقے کے ڈی ای نے سیمپلز لیے جا رہے ہیں بچی کے فوراں ڈی ای نے اور بچی کا اپنا ڈی ای نے سیمپل بھی لے ریا گیا ہے اس کی ریپورٹس بھی بہت جلد آئے گی تو ہم نے جیسے اس دن بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہم جو پرائم سسپیکٹ ہے جس کے اوپر پولیس کو اور ہماری جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بہت زیادہ ہم شک کر رہے ہیں کہ وہ وہی ہوگے وہ انڈر ریڈار ہے اور پولیس جو ہے ان کی مومنٹ کو مانیٹر کر رہی ہے لیکن سرکمسکر اس کو کلٹ کرنے میں توڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ہم بہت جلد جو مومنٹ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ چارصدہ واقعے کی صورتحال ہے اس میں سب سے جو ایک تو افسوسناک عمر یہ ہے کہ دائی سالہ زینب پساد یہ زیادتی کا معاملہ پیش آئے جو کہ کسی صورت نہ قابل قبول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون معاشرہ خیبر پختون خواہ کے لوگ بلکہ پورے پاکستان کے دنیا کے جو انسان جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں یا جو جو بھی انسان ہے وہ اس عمر کو قابل ہے شرم سمجھتی ہے ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ایک ڈائی سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ قوم کی بیٹی ہے زینب اور اس کیس کو لے کر خیبر پختون خواہ حکومت اور بلخصوص وزیراعلا صاحب پل پل کی خبر لے رہے ہیں اس کیس کو لے کر ہم نے ایک چیلنج کے طور پر لیا ہوا ہے بہت جلد ہم جو مجرم ہیں اس تک پہنچ پائیں گے اور انشاءاللہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کڑا کر کے کڑی سے کڑی سے زہ دے دیں گے تو یہ اوورال سیچویشن ہے کوکلی میں آپ کو صرف انرجی سیکٹر کی جو انرجی سیکٹر کو انڈسٹریز کو وہاں پہ پیشتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سیبر پختون خواہ کا پانچ حید رو پالو